پردان منطری نے اعلان کی آج تو بھئی دیر سے آئے پر درست آئے اور یہ جو ہے ان کے لئے میں دنیوازی ہوں پردان منطری کا اور یہ کسانوں کو مبارک باز تپات رہے ہیں وہ کسانوں کی جیت ہوئی اتنا لمبہ سنگرس کے بعد اور اب جو ہے وچار کرنا چاہیے آپ اسے بات کر کے کھیتی کو لاپ دائق بنانا چاہیے اور جو مدے ہیں وہ بیٹھ کے ان کا راستہ سمادان نکالنا چاہیے سر کانگریس جو ہے لگاتار کسانوں کے ساتھ رہی ہے اسے کانگریس کی جیت مانتے ہیں یا کسانوں نہیں کسانوں کا اتنا لمبہ سنگرس ہے کسانوں کی سمرت میں کانگریس پاڑی کھڑی تھی حضرت کسٹکیٹ نے کہایا کہ جب تک درنے سمافت نہیں ہوگی جب تک یہ واپس نہیں لے جاتے دیکھئے جب پردھان منتری کہتے ہیں تو اب کون روک سکتا مجورٹی ان کی تو اب تو ہوں گے واپس اگر نہیں واپس ہوں گے تو پھر تو آپ کو یقین ہے کہ آپ کو واپس ہوئی ہاں نہیں جو آج پردھان منتری نے اعلان کیا ہے تو ان پر پردھش کے پردھان منتری پر اتنا وشواہ ضرور کرنا چاہیے اور ساتھ کے ساتھ یہ بھی ہے یہ ہے کسانوں کے سنگرس کی جیت کسانوں کی جیت ہے اور بھی مدے ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر ان کا سمادان نکالنا چاہیے ڈائلوگ شروع کرنی چاہیے کھیتی کو لابدائک بنانے کی طرف ہمارے قدم اٹھانے چاہیے آج کے دن کھیتی لابدائک نہیں ہے وہ لاغت بہت ہے ہامنری کم ہے اچھا سر ایک جس طرح سے سیکڑوں کسانوں کی موت بھی ہوئی ہے اس پر کوئی چرچہ نہیں ہے آپ کیا مانگتے ہیں دیکھئے ہریانے سے جتنے کسانوں کی موت ہوئی بورڈر پر ہوئی سی ایل پی کی طرف سے ہم نے مدد کری اور اس میں بھی ہم نے کہا تھا کی ہریانہ سرکار کو چاہیے جیسے پنجاب سرکار نے بھی کیا ان کے پریواروں سے ایک ایک نوکری دینی چاہیے اور کم پریشیٹ تھے اچھا سر جس طرح سے پنجاب اور یوکی سمیت کئی راجوں میں چناؤں ہیں آپ مانتے ہیں کہ بی جی پی ان چناؤں کو دیکھ رویت خود پہ آئی ہے دیکھو پرجات دندر ہے یہ چناؤں بھی ایک کارن ہوتا ہے اور فیصلے گا کسان ابھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک جو ایم ایسٹی واپس نہیں ہو کمپلیٹ نہیں ہوگی دوبارہ سے ندہی سرکار پورا نہیں کریں گی اس کے ساتھ ساتھ جو کسان سعید ہوئے ہیں اس کو سعید کا درجہ نہیں لیں وہ تو میں نے کہا ہریانے میں نے کہا میں نے کہا میں نے اسمبلی میں بھی جو شردادلی جو ان کو جب اور سعیدوں درجہ درجہ ساتھ دی تھی ان کو اور اس ٹائم میں نے یہ مانگ رکھی تھی کہ ہریانے میں جتنے کسان ان کو سعید کا درجہ دے کہ جب بھی تو ان کو بچوں کو نوکری کہہ رہا ہوں ایک ایک نوکری دینی چاہیے اور کمپنسیشن دینا چاہیے ان کو موسیقی موسیقی